دیکھئے عالمی خبریں فکر و خبر پر خبروں کی شروعات سے قبل نظر دوڑاتے ہیں کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کے اعداد و شمار کیا ہیں آپ کو بتا دیں کہ کورونا وائرس سے متاثرین اور ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے خبر کے پڑے جانے تک عالمی سطح پر کورونا متاثرین کی تعداد ساٹھ لاکھ اکتیس ہزار تیس ہو چکی ہے جبکہ متاثرین میں سے تین لاکھ چھسٹھ ہزار آٹھ سو بارہ افراد ہلاک ہوئے ہیں وہیں چھبیس لاکھ انسٹھ ہزار دو سو ستر افراد مکمل طور پر صحتیاب ہوئے ہیں اب بڑھتے ہیں عالم اسلام کے اہم اور خاص خبروں کی طرف پہلی قبر امیر المینین اور خلافت بنو امیہ کے آٹھویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قبر کی شیعوں نے توہین کی ہے اس واقعے سے پوری مسلم دنیا میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور شدید کارروائی کا مطالبہ ہو رہا ہے ویڈیو سامنے آئی ہیں جس میں دشدگت گروبوں نے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے عمر بن عبدالعزیز کے مزار میں دفن ان کا اور دیگر افراد کے جسد خاکی کو بھی نکال کر اپنے ساتھیں لے گئے ہیں اس حوالے سے شامی حکومت کے حامیوں نے انٹرنیٹ پر ویڈیوز بھی جاری کیے ہیں تحال یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ دشدگردوں نے جسد خاکی کو کہاں منتقل کیا ہے مزار کی بے حرمتی کا واقعہ اس سے قبل بھی فروری میں پیش آ چکا ہے جب شامی فوج نے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد مزار کے علاقے کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی اس واقعے پر پورے عالم اسلام خاص طور پر سنی مسلمانوں میں شدید بیچے نہیں پائی جا رہی ہے اور ایسا کرنے والے دشدگرد آناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ملیشیا میں وزیراعظم مہدین یاسین کے زیر قیادت حکمرہ جماعت نے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد اور چار دیگر عراقین پارلمان کو پارٹی سے باہر نکال دیا ہے مہاتیر سمیت پانچ و عراقین پارلمان روامہ 18 مئی کو ہونے والے پارلمان کے ایک مختصر اجلاس میں اپولیشن کی نشستوں پر منتقل ہو گئے تھے حکمرہ جماعت کے مطابق مہاتیر کی رکنیت خود ہی اس وقت ختم ہو گئی تھی جب انہوں نے مہدین یاسین کو بطور وزیراعظم اور پارٹی سربراہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا وزیراعظم جو مہاتیر محمد کے ایک قابل اعتماد معاون تھے وہ روانسال مارچ میں غیر متوقع طور پر وزیراعظم کے طور پر منتقل ہو گئے ہیں اس سے قبل انہوں نے سابق حکمرہ جماعت کے ساتھ اتحاد تشکیل دیا تھا تاکہ پارلمنٹ میں اکسیرت کا حصول یقینی بنایا جا سکے اتحادی پارٹیوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ان کی پارٹی کی اسی صورت میں حمایت کریں گے کہ مہاتیر محمد وزیراعظم نہ ہو بلکہ ان کی جگہ کوئی اور اس کا عہدہ سنبھال لے آپ کو بتاتے چلے کہ مہاتیر محمد نے اپنے وزیراعظم رہتے ہوئے دنیا بھر میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جاری مزارم کے خلاف آواز بلند کی تھی لیبیا میں ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے لیبیا میں انسانوں کے ایک مقامی سمگلر کے قتل کے بعد مقتول کے خاندان نے انتقاماً خون ریزی کارروائی کرتے ہوئے تیس غیر ملکی تارکین وطن کو قتل جبکہ گیارہ دیگر کو زخمی کر دیا ہے مرنے والوں میں چھبیس کا تعلق بنگلہ دیش شہر سے ہے ریپورٹوں کے مطابق اپنے اپنے ملکوں سے یورپ میں پناہ کے خواہش کے ساتھ سفر پر نکلنے والے ان درجنوں تارکین وطن کے انتقامی قتل کی لیبیا میں اقوائی متحدہ کی تسلیم کردہ حکومت نے بھی تزدیر کی ہے اس قتل عام کے وجہ لیبیا کے ایک مقامی شہری اور انسانوں کے اکتیس سالہ اسمگلر کا قتل بنا ہے جسے مبینہ طور پر چند تارکین وطن نے نامعلوم وجوہات کے بنا پر قتل کر دیا تھا اس قتل کے بعد مقتول اسمگلر کے خاندان نے غیر ملکی مہاجرین سے بدلہ لینے کا آہد کیا اور تیس تارکین وطن کو قتل جبکہ گیارہ کو زخمی کر دیا وزارت داقلہ نے کہا ہے کہ حکومت ان تارکین وطن کے قاتلوں کو پکڑنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں اور انہیں سزائیں بھی ضرور دی جائیں گی عبرانی ذرائب لاغ نے اسرائیل وزیر آزم بن جمین نتنیاہو کے فلسطینی علاقوں پر سہیونی خودمختاری کے وزن کی تفصیلات چاری کی ہیں نتنیاہو نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی نیم خودمختار ریاست کے قیام اور اس کے حصول کے لیے دس شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا فلسطینیوں پر اسرائیلی خودمختاری کو تسلیم کرنا ہوگا متحدہ القدس کو اسرائیل کا دارل حکومت تسلیم کرنا ہوگا کسی بھی مہاجرین فلسطینی کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور تمام فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا سیکیورٹی کنٹرول ماننا ہوگا جبکہ فلسطینیوں نے اسرائیلی حکومت کی اسر ڈیل کو یک سر مسترد کر دیا ہے اردن نے فلسطین کے علاقے غرب اردن کے اسرائیل سے الہاق کے اعلان کے مضمت کرتے ویو سے مسترد کر دیا ہے اردنی وزیر خارجہ ایمن السفدی نے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب مائک پومپیو سے گفتگو کی ہے ان کے مطابق غرب اردن پر اسرائیلی ریاست کے الہاق سے امن کی مسائی تباہ ہوں گی اور تنازع کے دو ریاستی حل کی راہ کے لیے کی جانے والی کوشش متاثر ہوں گی انہوں نے واضح کیا ہے کہ اردن فلسطینی تنازع کے منصفانہ حمل کی حمایت کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے دیرینہ اور اصولی مطالبات بالخصوص حق خود اداریت انیس سو سرسٹھ کے مقبوضہ علاقوں پر مجتمل فلسطینی ریاستوں کے قیام اور القدس کو فلسطینی ریاست کا دار الحکومت بنانے کی حمایت جاری رکھے گا مزید خبروں کے لیے لاغن کریں